السلام علیکم دوستو جو دوست پی ایس ٹی جی ایس ٹی کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے میں نئے ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے چالیس فکسٹ پوزیشنز کو سال کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ پرپوزیشنز آئی سیس بی کی ٹیسٹ سی ایس ایس اور جو بھی کمپیٹیٹیو ایگزیم سے ان میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اگر یہ آپ چالیس جو فکسٹ پوزیشنزیں یاد کر لیں تو آپ کا جو بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں اس کا انگلیش پوزیشن بہہ آسانی آپ حال کر سکتے ہیں سو بھی ایر گوئنگ تو سٹارٹ آپ بلکل توجہ سے سنیں اس لیکچر کو کہ کس طریقے سے کن فکسٹ ورڈز کے ساتھ فکسٹ پوزیشنز لگ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو ماسٹر اور دماغ میں یاد کر لیں پہلا دیکھیں ادھر شی ٹیکس ڈیش اور مدر ابھی ادھر جو کانٹیکسٹ میں دیا گیا ہوا ہے جو سے لگے گا پریپوزیشن اس کا جب لگ جائے گا تو مطلب ہوگا کہ وہ اپنی ماں کی مشابت رکھتی ہے وہ اپنی ماں سے مشابت رکھتی ہے تو ادھر آپ کا جو پریپوزیشن آئے گا وہ آفٹر آئے گا ٹیک آفٹر کا مطلب ہوتا ہے ریزیمبل ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے دوسرا ہے ابھی ادھر پرابلم ہوتا ہے کہ اب بائے لگے گا یا ود لگے گا کیا لگے گا ادھر تو ادھر جو کریکٹ آنسر ہے وہ ود ہے کیونکہ جب ادھر جو کام ہو رہا ہے وہ کسی چیز کو ہم یوز کر کے کر رہے ہیں نہ کہ کوئی بندے سے کروایا جا رہا ہے یا کسی ادھر کوئی اپجیکٹ نہیں ہے جس سے کروایا جا رہا ہے بلکہ ایک چیز ہے اپجیکٹ ہے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اسی جگہ پر اسی سیچویشنز میں ہم ود لگاتے ہیں نیکسٹ ورڈ is سینٹنسز ابھی یاد رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ کہ جب ہی ورڈ ابائیڈ آئے گا تو اس کے ساتھ جو پرپورشن لگتا ہے وہ بائے ہوتا ہے ابائیڈ بائے مطلب تو فالو اور تو کونفورم ویڈیٹ نیکسٹ is ادھر ابھی بوٹی کا مطلب ہے کہ جو وہ چیزیں چوری کر کے حاصل کر دیں اسے بوٹی کہتے ہیں ابھی دیم سیلز ابھی ادھر جو پرپورشن آئے گا وہ بہت ہی کلیر ہے کہ ادھر امانگ آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ بیٹوین وہاں پر لگتا ہے جب کوئی چیز ڈیوائیڈ ہو دو لوگوں کے بیچ پر لیکن جب چیز دو لوگوں سے زیادہ آپ بیچ میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ادھر آپ امانگ استعمال کرتے ہیں نیکسٹ is your acts are dash laws اب ادھر بھی پرابلم ہوتا ہے آپ ادھر above لگائیں گے against لگائیں گے کون سب reposition لگائیں گے جس میں آپ کو options دی جاتے ہیں تو ادھر clear ہے کہ آپ نے ادھر against لگانا ہے کیونکہ laws کے ہمیشہ against جاتے ہیں above نہیں جاتے ہیں against جاتے ہیں تو چھٹا ہے i insist dash leaving insist کے ساتھ ہمیشہ جو fixed preposition لگتا ہے وہ on ہے تو ادھر ہوگا i insisted on leaving let's look at the next one he is blind dash one eye مطلب وہ ایک آن سے نابین ہے تو ادھر کیا لگے گا off he is blind off one eye ٹھیک ہے question number eight is monkey live dash trees ابھی ادھر گلتی کرتے ہیں paper دینے کے وقت کہ on لگا دیتے ہیں لیکن on کیونکہ branches کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ادھر جو correct pronunciation وہ in ہوگا کیونکہ جو tree کے اندر بیٹھتے ہیں تو tree پورا covered ہوتا ہے چاروں طرف سے تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ monkeys یا جو birds ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اندر کسی کسی closed جگہ میں بیٹھے ہو تو تب ہیدھر in لگے گا یہ دیکھیں write it dash the margin of your book book کے جو margin ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو کہتے on the margin کچھ کہتے at the margin تو correct answer in the margin in the margin کیوں اب margin مطلب square شکل کا ایک بناتے ہیں جو enclosed figure ہوتی ہے اسی وجہ اس کے ساتھ in لگے گا next my brother deals with price ٹھیک ہے ابھی مطلب وہ کسی کیا کرتا ہے deals لوگ کرتے ہیں with ٹھیک ہے لیکن dealing کے ساتھ ہمیشہ جب price آئے گا تو in لگے گا my brother deals in price price of oil price of things price of goods anything you may add here next is he was glad dash my success ادھر eight آئے گا on آئے گا کیا آئے گا تو ادھر جو correct ہے وہ off آئے گا he is glad of my success وہ میری کامیابی پر خوش ہے تو ادھر correct pronunciation ہوتا ہے glade کے ساتھ ہمیشہ off لگتا ہے and the next is departed company dash each other اسی طریقے سے part کے ساتھ بھی ایک fixed preposition لگتا ہے وہ ہوتا ہے with departed company with each اگر انہوں نے اپنی جو دوستی تھی وہ ایک دوسرے سے part کے مطلب الگ ہو گئے اس کے ساتھ ہی we should not break break کے ساتھ ہمیشہ off لگتا ہے جسے boost کے ساتھ off لگتا ہے the boost was furious his mistake ate his mistake on his mistakes کیا لگے گا ate his mistake کیونکہ ہمیشہ furious کے ساتھ eight لگتا ہے next is the train is bound ڈیش کراچی the train is bound for two نہیں ہوتا ادھر ٹھیک ہے ادھر two نہیں ہوگا آپ two استعمال کر سکتے ہیں send this letter to my address لیکن ادھر ہوگا the train is bound for کراچی bound کے ساتھ ہمیشہ far لگتا ہے تو یہ question یہ mcq css 2020 پہ بھی دیا گیا تھا آپ check کر سکتے ہیں 16 is my father is angry with me ate me on me کیا لگے گا ادھر لگے گا with me کیونکہ دو living things ہیں وہ آپ میں کسی طریقے سے interlate ہو رہی ہیں تو ادھر لگے گا سنیر ڈیش پور ایٹ سنیر ایٹ لاف ایٹ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ لاف ایٹ سنیر ایٹ جیر ایٹ کسی چیز پر ہنس نا he backed ڈیش his promise تو ادھر clear backed of his promise he backed out of his promise وہ اپنے وعدے سے مو کر گیا اچھا next is he is interested ڈیش this job interested کے ساتھ ہمیشہ in لگتا ہے he was shivering ڈیش cold by cold with cold because of cold کیا لگے گا ادھر with cold وہ کام رہا تھا سردی کی وجہ سے next is the principal presided ڈیش meeting ڈیش the meeting preside کے ساتھ ہمیشہ اور لگتا ہے the wise people do not part ڈیش books تو part کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ part کے ساتھ ہمیشہ with lگتا ہے i condol ڈیش him on his sister's date میں نے اس کی بہن کی جو فوت کی تھی اس کے ساتھ تازیت کی تو condoled کے ساتھ لگتا ہے with he come to school فوت obviously on فوت لگے گا buy bicycle لگتا buy car لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن فوت پر جب ہوگا تو اس کے ساتھ on لگے گا he is traveling ڈیش road اس طریقے سے buy لگے گا buy road buy car buy bicycle لیکن فوت کے ساتھ ہمیشہ on لگتا ہے British empire rule ڈیش انڈیا ادھر over انڈیا لگے گا he is accomplished in singing with singing on singing کیا لگے گا تو ادھر لگے گا he is accomplished in singing وہ بڑا ہی بہترین ہے singing she was disappointed ate his failure disappointment کے ساتھ 8 لگتا ہے the teacher was displeased with me of me for me کیا لگے گا displeased with me وہ مجھ displeased تھا have you taste dash music either off لگے が far لگے گا کیا لگے گا obviously have you taste of music i have sympathy far poor off poor with poor کیا لگے گا far poor حضرت مجھے قریبوں سے ہم دردی ہیں the car dash dash the car مطلب car جو ہے wall اس car کی جگہ ہم نے wall لگ لگ تو ادھر ہوگا against the car dash against the car a wall i have been ill dash four hours four days تو ادھر آپ کو یاد ہونا چاہیے جب آپ exact دن بتا رہے ہیں تو ادھر four لگے گا اگر آپ time بتا رہے fix time بتا رہے جہاں شروع آتا تو اس سے ادھر since لگتا ہے he died far cold اور off cold تو ادھر لگے گا off cold the peon knocked dashed the door یاد رکھنا ہے آپ کہ knock کے ساتھ ہمیشہ eight لگتا ہے he wrote he swore by god to god what he swore by god she is fond dash drawing تو fond کے ساتھ ہمیشہ off لگتا ہے eggs are sold in dozen of dozen for dozen تو ادھر ہوگا eggs are sold by dozen مطلب آپ نے by استعمال کرنا ہے کہ by dozen he was charred dash theft charge کے ساتھ ہمیشہ with لگتا ہے اس پہ چوری کا الزام لگیا گیا he is true dash words تو true کے ساتھ ہمیشہ true لگتا he is true to his words تینکس فور واشنگ اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اپنی اپکومنگ ٹیسٹ میں کی بہترین طریقے سے تیاری کر سکے تینک سو مچ فور واشنگ